بچپن سے ہی امام حسین کو بہت پیاس لگتی تھی آپ رات کے پیچھ میں پانی مانگتے تھے بی بی فاطمت زہرہ سلام علیہ کا جب وقت آخر آتا ہے تو آپ امام علی سے وصیحت فرماتی ہیں کہ اے علی میرے اس بیٹے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے رات کو دو تین مرتبہ اٹھ کے پانی مانگتا ہے میرے اس حسین کو کبھی پیاسا رہنے نہ دینا پھر آپ وصیحت فرماتی ہیں میری شہادت کے بعد ایک شجاہ قبیلے سے شادی کرنا اللہ تجھے ایک اس سے بیٹا دے گا اس کا نام عباس رکھنا اور اسے کہنا کہ رسول کی بیٹی نے تمہارے لیے یہ کرتہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اس کے ہاتھ میں میرے حسین کا ہاتھ دینا اور اسے کہنا حسین کا خیال رکھے بس امام علی بی بی سیدہ کی شہادت کے بعد بی بی امو البنین سے شادی کرتے ہیں اللہ ان سے ایک بیٹا عطا کرتا ہے آپ ان کا نام عباس رکھتے ہیں جیسے جناب عباس تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں اے عباس اس حسین کی حفاظت کرنا اور میرے بیٹے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے رسول کی بیٹی وصیحت کر کے گئی تھی کہ میرا حسین آدھی رات کو اٹھ کے پانی مانگتا ہے عباس حسین کے قدموں میں سونا اور اگر رات کو حسین پانی مانگے تو اسے پانی پلانا جناب عباس پوری پوری رات جاگتے رہتے تھے کہ میرے آقا حسین کو پیاس لگے تو میں ان کو فوراں پانی دوں بس دور ایسا گزرتا ہے اور غربت ایسی آ جاتی ہے جب کرب و بلا کے میدان میں دس محرم کے دن وہی حسین پیاسا ہوتا ہے جناب عباس بار بار ان کی پیاس کو دیکھ کے غمزدہ ہوتے ہیں امام حسین کے بچوں کی پیاس کو دیکھ کے روتے رہتے ہیں جناب عباس امام حسین کے قدموں میں اپنے بیٹے قربان کرتے ہیں اپنے بھائی قربان کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں اے میرے آقا مجھے اجازت دیں تاکہ میں بھی میدان میں جا کے ان ظالموں کو بتاؤں کہ میں علی کا شیر ہوں جناب حسین فرماتے ہیں عباس تجھے میرے بعد میری بہنوں کے پردے کی حفاظت کرنی ہے بلاخر جناب عباس کے پاس چار سالہ بچی بی بی سکینہ بنت امام حسین آتی ہیں اور فرماتی ہیں اے چچا تمام بچے پیاسے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کا عباس جیسا چچا ہو وہ کیسے پیاسے رہ سکتے ہیں اے میرے چچا میرا آسگر مر جائے گا آپ نہ سے پانی لے کے آئیں جناب عباس نے بی بی سکینہ کا ماں تھا چوما اور آپ معصوم سکینہ کو امام حسین کے پاس لے کے آتے ہیں جناب عباس امام حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں اے میرے آقا یہ معصوم سکینہ میرے پاس آئی ہے اور نہر سے پانی مانگ رہی ہے مجھے اجادت دیں امام حسین کی آنکھیں نم ہوتی ہیں آپ فرماتے ہیں اے عباس جاہ اس بہن کے پاس جس کی چادر کا تو محافظ ہے اگر زینب تجھے اجادت دیتی ہے تو نہر فراد چلے جانا بس جناب عباس بی بی زینب کے خیمے کے قریب آکے آواز دیتے ہیں اے میری آقا زادی غلام آیا ہے بی بی زینب جناب عباس کی آواز سن کے کہتی ہیں اے میرے بھائی حکم کریں جناب عباس فرماتے ہیں اے میری آقا زادی میں نے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا آج بچوں سے شرم سار ہوں وہ بار بار میرے پاس آتے ہیں اور پانی کے لیے تڑپتے ہیں اب مجھ سے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی مجھے اجازت دیں تاکہ میں نہر سے پانی لے کے آؤں بی بی زینب نے جیسے ہی یہ سنا تو آپ زارو کتا رو کے نجف کی طرف مو کرتی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے بابا علی آج مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ میں قیدی بھی ہو جاؤں گی میری چادر بھی لٹ جائے گی عباس کے بعد مجھے باغی بھی کہا جائے گا مجھے پتھر بھی مارے جائیں گے بس جناب عباس اجازت لے کے شیر کی طرح میدان میں آتے ہیں اور لشکر کو چیر کے ایسے حملہ کرتے ہیں کہ فوجہ یزید کو خیبر و خندق یاد آ جاتی ہے اور تمام سپاہی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں عباس دریائے افراد پہ قابض ہوتے ہیں مشک میں پانی بھرتے ہیں اور بی بی سکینہ کو یاد کرتے ہیں بس پانی بھر کے مشک کو اپنے گندھے پہ سوار کر کے خیام کی طرف جب پلٹنے لگتے ہیں تو فوجہ یزید میں یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ عباس کو خیام تک پہنچنے نہیں دینا اے لوگو سب مل کے وار کرو اگر پانی حسین تک پہنچ گیا پھر ان کو مات دینا مشکل ہوگی بس جناب عباس تیز تیز خیاموں کی طرف جا رہے تھے اور ظالموں نے مل کے وار کر ڈشروع کر دیئے کوئی تیر مارتا ہے کوئی نیزے مارتا ہے کوئی برچیاں پھینکتا ہے تاریخ نے لکھا کئی تیر آپ کے جسم پر لگتے رہے لیکن آپ خیام کی طرف بڑھتے رہتے ہیں بس ایک ظالم چھپ کے آپ کے ایک بازو پہ وار کرتا ہے آپ کا ایک بازو کٹ جاتا ہے آپ علم اور مشک کو دوسرے بازو میں سنبھال کے خیام کی طرف جا ہی رہے تھے کہ دوسرا وار ہوتا ہے آپ کا دوسرا بازو بھی شہید ہو جاتا ہے بس آپ مشک کو اپنے دانتوں میں سنبھال کے خیام کی طرف بڑھتے جاتے ہیں اور تیروں کی بارش مسلسل آپ پہ ہوتی رہتی ہے ایک تیر مشک کو آلگتا ہے اور مشک کا پانی بہنا شروع کر دیتا ہے پھر ایک تیر آپ کی آنکھ میں آلگتا ہے آپ کی آنکھ سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے بس آپ یہ چاہتے ہیں کہ آنکھ کا تیر نکالا جائے آپ جیسے ہی اپنے زانوں کی مدد سے تیر نکالنے کے لیے جھکتے ہیں تو کوئی ظالم آپ کے سر پہ گرز مارتا ہے آپ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آ جاتے ہیں شپاہی سارے ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں جنابِ عباس کی لاش کو پامال کر دیتے ہیں امام حسین نے جیسے ہی دور سے علم کو گرتے ہوئے دیکھا آپ دوڑ کے جنابِ عباس کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے عباس تمہارے بعد میری کمر ٹوٹ گئی موسیقی